ہیں یہ خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے انہوں نے کہہ دیتے ہیں غلامہ کی زنجیریں توڑ دی وہ ان کا یہ سیٹمنٹ بھی ہے کہ طالبان کی نظریات سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ یہ مختلف بینات یہ ہم یہ ہماری ہی سیاسی قیادت اور ملک کے رسپانسیبل اہدوں پر رہنے والے لوگوں نے یہاں پر دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب ہم چیخ رہے تھے بیس سال سے کہ یہ ایک ہی لوگ تھے یہ ایک ہی لوگ ہے چاہے افغان طالبان وہاں پر یا یہ پاکستان میں طالبان لڑنے والے سارے ایک ہی لوگ ہیں لیکن ہماری بات پہ اس وقت کان نہیں درہ گیا اب پھر وہ ثابت ہو رہا ہے کبھی دیکھا آپ نے پہلے تو ہم یہ بہانہ بناتے تھے کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ افغانستان میں ہندی اور انڈیا نواز حکومت ہے وہ یہاں پر یہ سب کچھ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے اب تو ہماری چہیتوں کی حکومت ہے اب کون کر رہا ہے اس کو اب کونسی جنسی دنیا کی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جنسیوں نے ہماری جرنیلوں نے یہاں پر تحفظ دی افغان طالبان کو انہی طالبان نے پھر آگے جا کر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا اور اوزنے جا کر پھر وہ ہمارے بچوں کو مارا جناب سپیکر ایک بات بہت کلیر ہے جس دن تک ہمارے پڑوس میں افغانستان میں طالبان قابض رہیں گے پاکستان سمیت پوری ریجن میں آمن نہیں آسکتا یہ ایک حقیقت ہے نظریات سر کسی کیا لگا لگوں گے لیکن یہ اس حقیقت اس کو کوئی جٹا نہیں سکتا اب میں اس پر آؤں گا کل یہ بھی ڈیویٹ ہوئی کہ خودکش پنجاب میں جب ہوتا تھا تو کون تھے وہ تو ان کا تعلق بھی پنجاب سے نہیں تھا تو جناب اس فکر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خودکش اگر ہمارے علاقے سے ان کا تعلق تھا بھی تو ان کو ٹرینڈ کرنے والا کرن الامام اور جندل حمید گل یہ کون تھے کس نے ان کو بجوایا تھا کون نے ان سادہ ذہنوں کو ورغلانے کے لیے ریاستی مشیندری استعمال کی تھی کون تھے وہ لوگ وہ ہمارے نہیں تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ ہم چھپا نہیں سکتے ہم سو دفعہ بھی اگر چاہے کہ ان تمام حقائق کو ہم چھپائے ہم چھپا نہیں سکتے اور یہ ساؤت ایشیا ٹریزم پورٹل کی ریپورٹ میرے ساتھ موجود ہے اور ان اس ریپورٹ کے مطابق چیاست ہزار جو جانے گئی ہیں اس وار ان ٹیرر میں ان میں سے چالیس ہزار کا تعلق خیبر پختنخواہ سے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھا شدگردی کسی صورت دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن یہ تقابل بھی درست نہیں تھا جو کل یہاں پر ہو رہا تھا ان تمام چیالیس چیاسٹھ ہزاروں میں پنجاب میں صرف پچیس سو نقصانات ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی نہ ہو لیکن یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے مر میں رہا ہوں تباہ پر بعد میں رہا ہوں معیشت میری تباہ ہو گئی نسل میری تباہ ہو رہی ہے اور یہ اس کو اسی پرزم سے دیکھنا ہوگا جناب سپیکر یہاں پر کل میں تو موجود نہیں تھا لیکن پھر جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ باتیں ہوئی کہ ضرب عذب طرح کے ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت ہے تو ضرب ضرب عذب میں کون سا تیر مارا گیا تھا اس میں کونسی ایچیومنٹ ہوئی تھی ہمارے گھر میں اسمار ہوئے ہمارے بازار میں اسمار ہوئے کمبل اور فریج اور فریزر بغیرہ یہ اڑ گئے تھے یہ غائب ہو گئے تھے فائق کہ کون سے دشتگردی ختم ہوئی کوئی دشتگردی ختم نہ ہوئی اور اسی اسی بد اعتمادی کی وجہ سے عام عوام تو چھوڑے آج ہمارے ملک کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنے بیاست پر اعتبار نہیں کر رہی اور احتجاج پر مجبور ہو گئے تو یہ ان اس مفروضات ان ان اعلانات کی وجہ سے ہمیں کوئی اب دھوکہ نہیں رہ سکتا کہ کہے کہ بھئی ہم نے اپریشن کا ارادہ کر لیا ہے اپریشن کا ارادہ نہیں آپ اپنی پولیسٹی کرے اپنے ذہنوں میں کلیرٹی لائے تب بات بنے گی اور اگر آپ چاہے ریاست چاہے تو یہ چند دن کا کام ہے یہ چند دن کا کام ہے لیکن ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے تو چالی سال سے جنگ کو بطور کاروباری اس کیا ہے جنگ کو ہم نے بطور کاروبار استعمال کیا ہے تو اس سرہ ریاست نہیں چلتی جناب اس فکر یہاں پر یہ جو ٹاکس کی بات ہوئی یہ ایوان گواہ ہے یہاں پر بھی باتیں ہوئی تھی یہاں پر بھی بریفنگز دی گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بریفنگز دی گئی تھی اور یہ ایوان گواہ ہے کہ ہم نے جو باتیں اس وقت ریکارٹ پر رکھی تھی لفظ بلفظ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہوا ہم نے یہ جو آج کا جو ہو رہا ہے ان خطشات کا اظہار ہم نے اس وقت بھی کر دیا تھا لفظ بلفظ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے لیکن اس وقت ہماری تمام صفارشات کو رت کر دیا گیا تھا کسی ایک کو بھی نہیں مانا گیا تھا اور آج ورڈ با ورڈ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہ جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کے بہانے واپس بسایا جا رہا ہے یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ ہے مذاکرات کے بہانے ان کو واپس لایا جا رہا ہے ان کو سپیس دی جا رہی ہے وہی بات ہے آج کونسی جگہ محفوظ ہے اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ خیبر پختنخواتک یہ بات لکے گی نہیں یہ پہلے گی پورے پاکستان میں پہلے گی اگر کوئی یہ سچتا ہے کہ بھئی آپ میری وجود پیاغ لگی ہوئی ہے اور میں محسن داوڑ کے وجود پیاغ لگی ہوئی ہے اور کوئی اور آرام سے زندگی گزار لے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ آگ پہلے گی یہ جب اگرانستان میں بھی تھی اس وقت یہاں پر یہ قیادت کہہ رہی تھی کہ یہاں پر آئے گی ڈیورینڈ کراس کر کے آئے گی اب جب خیبر پختنخواہ میں ہے تو اس سے پورے ملک پہلے گی یہ رکنے والی نہیں ہے جناب اس فکر ہم نے ہمیشہ ویسٹرن انٹرسٹ امریکہ کی انٹرسٹ کے بات کی ہے ان کا خیال لکھا ہے وہ بھی ابھی وہ اور کیا چاہتے ہیں چالیس سال سے یہاں پر جتنے اس پورے ریجن میں دو سپر پاورز کے بیچ میں کتنی بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہو اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ مثال اس پورے ریجن میں یہ ماہ ہو لو کہ روس کو بھی تکلیف ہو چائنا کو بھی تکلیف ہو اس پورے ریجن کو بھی تکلیف ہو پورا ریجن ڈسٹرب ہو ان سے اس سے زیادہ کوئی سٹیوٹیجک فائدہ تو اس کو کوئی اور چیز نہیں دے گا تو یہ جو چالیس پنتالیس سال سے وہ اس جنگ کو لے کر کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے کبھی تیسرے نام سے اور اب یہ جو وار انٹر کا دوسرا فیض انہوں نے دوہا اگریمنٹ کے بعد شروع کیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے ہم نے اگر اب فیصلہ نہ لیا ہم نے اگر اب سخت فیصلہ نہ کیے تو ہم اس جنگ اور اس بوچ تلے جناب اس فکر دب جائیں گے اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور اگر ہم نے اس نئے تفان سے اپنا آپ کو بچانا ہے جو ہمیں لے ڈوبے گا مارک پان ورڈ یہ تفان ہمیں لے ڈوبے گا یہ ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو جناب اس فکر ایک ٹھوٹ انڈری کنسیلیشن کمیشن بنانا ہوگا ماضی میں جو 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 فرد جو جو افراد جو جو ادارہ بھی اس پورے گند میں شامل ہے ان سب کو احتساب کہ کٹیرے میں کرنا پڑے گا اگر ہم نے نہیں کیا جو کہ مجھے ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا وہ ارادوں سے پتا چلتا ہے کہ اراد کیا ہے یہ مجھے ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا اگر نہیں ہوگا تو میں نے بتا دیا جناب اس فکر ہم نہیں بچیں گے اور یہاں پر جناب اس فکر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا ہے یہاں پر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا یہی ہوتا تھا نا جب وہاں پر اٹیک ہوتی تھی یہاں کی حکومت کہہ تو دیتی تھی کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے لیکن پھر سب کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی سپورٹ ان کو کون کر رہا ہے یہاں پر ہماری پروٹیکشن میں تھے ابھی بھی یہ ہو رہا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں انہی کے وہ چہیتے ہیں وہاں پر یہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں وہ ان کے جو افیشلز ہے وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہ جو ہے یہ غلط کام ہوا ہے لیکن سپورٹ وہ ان کو بھی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہماری اوپر اور ہم میرے خال میں سیریسلی ابھی تک ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس پوری سسٹم کو دیکھ سکے اپنی پالیسی اپنی جو ناکام افغان پالیسی ہے اس کی ہم اصلاح کر سکے اگر نہیں کریں گے تو جناب اس فکر یہ حالات اور آنے والے واقعات بھی اس ملک کو لے ڈیو منگے بہت شکریہ جناب اور سارے پروپ رمکہ لبے لباک ایک غنبہ تاپرہ دے کے میرے سفاظر میں ملکتا ہے اس پر پرمیشن بنائیں آپ جیمبر بیٹی گے رکھیں یہ بہت